بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج چار دسمبر اتوار کے روز رانے والے مزید پانچ سے سات روز کے دوران ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا بارشوں کے زبردست اور اچھے سلسلے کب سے شروع ہوں گے اور دھوند کے حوالے سے آنے والے دنوں کے دوران کون سی بڑی تبدیلی ہونے والی ہے بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں موسم کیا ریپورٹ سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق آج ملک بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا جبکہ گلگت بلتستان بالائی خیمر پختون کا کشمیر اور ملوکہ علاقوں میں متلہ عبر آلود رہنے کا امکان تمام صبحوں کا تفصیلاً ذکر کیا جائے تو صبح پنجاب کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہنے کے علاوہ رات اور صبح کے اوقات پر فیصل آباد زہلم لاہور منگلہ حافظ آباد جہراباد سیالکو نارووال گزرانوالا سرگودہ اوکارا ساہیوال بہاولپور لیہ بھکر اور ملتان سمیت شمال مشرقی بالائی وسطی پنجاب کے مختلف علاقوں اور جنوبی پنجاب میں بھی دھند پڑھنے کا امکان اسی طرح صبح خیبر پختونخواہ کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہنے کے علاوہ بالائی خیبر پختونخواہ میں مطلع جزویہ برالود رہے گا اس دوران پشاور مردان نشہرہ سوابی اور ڈیرہ اسمیل خان میں دھند پڑھنے کی توقع ہے صبح سیند اور صبح بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا بارشوں کا کوئی امکان نہیں البتہ سیند کے بالائی علاقے بھی دھند کیلے پیٹ میں رہیں گے اسلام آباد اور بالائی علاقوں میں مطلع برالود رہنے کا امکان تاہمی ورزن نوٹ فرمالیں کہ پندرہ دسمبر سے زبردست طاقتور ملک گیر بارشوں کا سلسلہ ملک میں داخل ہونے کی توقع ہے جن کی وجہ سے باقاعدہ طور پر موسم سرما کی بارشوں کا آغاز ہوگا اس دوران کشمیر گلگت بلتستان پنجاب خیبر پختونخواہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں اور بالائی سیند میں بھی گرہ چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان ہے حضروں گے نئے ریپورٹ کے ساتھ اللہ حافظ